بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے وحی کی ہر دعوت علیہ السلام کی طرف کہ اے دعوت بے شخص قیامت کے دن ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گا تو میں اس کو جنت میں تاخل کر دوں گا ہر دعوت علیہ السلام نے عج کیا اے رب وہ کون سا بندہ ہوگا اس شات فرمایا وہ مومن بندہ ہوگا کہ جو کسی اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لئے ضرورت کے لئے دھوڑ کر چلا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ حاجت مومن کی پوری ہو جائے خواہ اس سے وہ حاجت نکلے یا نہ نکلے تشریح مطلب یہ ہے کہ اس نے کوشش میں کمی نہیں کی خواہ اس کے ہاتھ سے وہ حاجت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی تو گویا مومن کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرنا ایسی نیکی ہے جو تنہا ہی جنت میں لے جانے کی زامن ہے تنہا ہی جنت میں لے جائے گی ایک مومن بھائی حاجت کو پوری کرنے کے لئے نکلنا یہی ایک عمل جو ہے اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے کافی ہو جائے گا آگے سنیے دعوت علیہ السلام کے ہاتھو بیت المقدس کی تعمید اللہ تعالیٰ نے حد دعوت علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے لئے زمین میں ایک گھر بڑھاؤں حد دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمید سے قبل جس کا ان کو حکم ہوا تھا اپنے لئے مکان بنایا اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ دعوت تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا مکان بنا دیا عزقیہ رب آپ نے جس کا فیصلہ کیا اس میں یہی فرمایا کہ جو مالک ہو وہ اپنے لئے مقصد کریں پھر ان کو مسجد بنانے کا حکم ملا چنانچہ حد دعوت علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی مگر اس کی چار دیواری بنا رہے تھے کہ دو سرس دیوار گر گئی حد دعوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ یہ مسجد تمہارے ہاتھوں سے تمام اور مکمل نہیں ہوگی عزقیہ رب یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تیرے گھر پر کچھ کھون بھہ جائے سیدنا دعوت علیہ السلام نے آج کیا کہ اے رب آیا یہ آپ کی منشاہ اور پسند کی مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہے لیکن کچھ میری بندے ہیں میں ان پر رحم کرنگا پس یہ سن کر حد دعوت علیہ السلام کو سخت افسوس اور پریشانی ہوئی فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَيْتَحْزَنَ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو یہ مسجد تمہارے لڑکے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر پوری ہوگی پس جب دعوت علیہ السلام رحلت فرما گئے حل سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی مسجد کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی کہا سلیمان علیہ السلام نے مقربین کو قریب لایا اور بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت سے جانور زبح کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان تم نے میرے گھر کی تعمیر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے تم مجھ سے طلب کرو یعنی مانگو کیا مانگتے ہیں اے سلیمان علیہ السلام نے تین باتیں آج کی پہلی دعا مجھے فیصلے کی وہ فہم دے وہ سمجھ دے کہ میرا ہر ایک فیصلہ دے اس فیصلے کے موافق دوسری دعا مجھے سلطنت ایسی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو جیسے سلطنت کا مستحق قرار نہ دیا جائے تیسری دعا دشمن اس مسجد میں آئے اور اس کا مقصد یہاں نماز پرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اس کو گناہوں سے ایسا فاق کر دے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ارشاد ہوا کہ پہلی دو باتیں میں نے تم کو دے دی اور تیسری بات کے متعلق تم کو توقع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گی اب آپ کے آئندہ ہوگا انشاءاللہ آپ سے بجارش ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں السلام علیکم